جی اسلام علیکم میں ہوں علی ظلفقار آج میں موجود ہوں رابیہ سٹی گلستانے جوہر میں یہاں پہ آپ کو کلینک اور فارمیسی پچاس روپے میں ہونے جاری ہے اب یہ ایک سوال یہ نشان ہے کہ پچاس روپے میں کیسے آپ کی صحت کا علاج کیا جائے گا میں لیٹل آپ کو بتاؤں گا کہ رابیہ سٹی میں کھل چکا ہے ایک ایسا صحت کا ادارہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں غریب کو کوئی بیماری لگ جائے تو بچارہ مرنے کی بات کرتا ہے یہاں پچاس روپے میں آپ کا علاج کیا جائے گا وہ بھی گلستانے جوہر جیسے شہر علاقے میں کراچی کی جو دل ہو جساں وائرل فیور چل رہا ہے جنرل فیزیشن میں جو جو معاملات جتنے آ رہے ہیں جہاں آپ بھاری بھاری فیس بھر کے آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ہزار روپے کی فیس بھر کے آپ صحت آب ہوتے ہیں وہاں صرف پچاس روپے میں آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب پچاس روپے اس لیے رکھے گئے گے تاکہ لوگ اپنا عزت نفس بچا سکیں ان کو گفٹ دیا جائے اس طریقے سے تاکہ وہ آئیں اور پچاس روپے ملاج کروائیں تاکہ وہ خوش ہو گئے جائیں ہمارے ساتھ جنہوں نے ابھی چینل کو جوائن کیا اس ویڈیو کے ذریعے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیں میرے ساتھ اور میں آپ کو دکھا دیں ہوا کہ یہ فارمیسی کلینک آپ کو پچاس روپے میں کیسے پروائیڈ کرتی ہے اندر چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں آجائیں جی میرا نام عبد الرشید ہے ایڈریس یہ ہے کہ ہم مین رائبیہ سٹی کمرشل 3 کے نیچے ہیں اگر کوئی گلستان جوہر یعنی جوہر شرنگی سے آنا چاہے تو چیزب والے روڈ پر چیزب سے تھوڑا سا آ گیا کہ ان کو مرحبہ کنینک انفارمیسیو انفارمیسیو مل جائے جی اگر کوئی حبیب یونیورسٹی سے آ رہا ہے تو حبیب یونیورسٹی سے جسٹ آ کے جہاں انڈر پاس سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے یہ سرویس ٹروٹ بھی لیں اور تقریباً سو اگرز کے آگے آکے سو اگرز پر ان کو یہ مرحبہ کنینک انفارمیسیو مل جائے گی پچاس روپے افرم میں ہم نے یہ خوش یہ رکھا ہے کہ مہنگائی بہت ہے تو ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہمارے مشورہ ان سے ہماری سارے گفتگو ہوئی تو اس سے یہ راضی کر دیا کہ ہم یہاں پہ پچاس روپے میں لوگوں کا علاج کروئے ہیں کیونکہ یہاں جو عبادی ہے یہ زیادہ خوڑے بننے والے رہی ہیں تو اس میں جیسے اور پچاس روپے میں ڈاکٹر کمپلیٹ چیک اپ کرے گا ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹ کی چیک اپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں میڈیسن کی جو کوس سے وہ تو پیشنٹ کو دینے پڑیں گے لیکن اس سے پیشنٹ جو نانا فوڑیں گے اس کے لئے ہم فری بھی میڈیسن کچھ فری ہمارے بس میڈیسن ہے جو ہم ان کو پروائیڈ کریں گے جلیں تفیلی بات اندر کرتے ہیں بہت شکریہ عبدالرشید صاحب آپ کا میں نے آپ کی کلینک دیکھی پروسانے جہور رابیہ سٹی میں پچاس روپے میں آپ لوگوں کو علاج پروائیڈ کر رہے ہو تو یہ معاملات کیسے منیج کر رہے ہو عبدالرشید صاحب مجھے کچھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کیسے منیج کر رہے ہو پچاس روپے میں یعنی جہاں اتنی بھاری فیصے ہیں جہاں لوگ ڈاکٹر جہاں ہزاروں کی فیصے لے رہے ہیں اور ہزاروں کی دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں تو یعنی اس میں کیا ماجرہ کہ ہے تھوڑا میرے ناظرین دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ماجرہ کہ ہے بہت شکریہ علی بھئی آپ یہاں آئے اور آپ نے یہ چیز ہائلائٹ کی کلینک ہائلائٹ کی پچاس روپے کے حساب سے علی بھئی یہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے انسان نہیں ہوتا میں نے یہ فرمیسی چھ سال پہلے یہاں کھولی تھی اور اس پورے ارے کی آبادی میں جانتا ہوں کہ لوگ مطلب یہاں پہ نانا فوڈنگ لوگ بہت زیادہ ہیں تو یہ میں نے سوچا کہ جب میں کلینک کھولوں گا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی میں ہیلپ کروں گا ایک کلینک میں نے پہلے بھی کھولا ہے پھر میں نے بند کر دی تھی یہ سیکنڈ ٹائم اب جب ہم نے کھولا تو اس بار سے میں نے ڈاکٹر سے سب مشوری کی ہے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگے ایسی پلین بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو بیبیسیٹی کے آبادی میں اچھی لوگ ہیں لیکن سہدہ تر نانا فوڈنگ پیشنٹ ہوں تو نانا فوڈنگ پیشنٹ کے لیے ہم نے پچاس روپے کی فیس رکھی جہاں بھی جائیں چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لیکن چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر بھی تین سو روپے سے فیس کم نہیں لے رہا اور میرے احساب سے تو وہ بھاری دوائیاں بھی لکھ رہے ہیں مجھے وہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ڈاکٹر وہ مزا نہیں کرتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ اب تین سو روپے اگر ایک غریب بندہ دے دے اچھا یہاں پہ ماف کرنا میں آگے آپ سے ہی سوال پوچھوں گا نادین میں نے یہ بھی سوال پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہیں گھر سے تو اٹھ کے نہیں آئے کچھ ایسے سوال ہے جو آپ کے مند میں آ رہے ہوں گے کہ کہیں معاملہ کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہے ساری چیزیں کلیر کرتے جائیں گے علی بھائی ڈاکٹر تو اپنے ہی گھر سے آ رہے ہیں بلکل تو آئیں گے وہ جس کا جواب دیر سے وہاں تک آئیں گے باقی جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں الحمدللہ ڈاکٹرز کو ہم نے کنونس کیا اس طرح سے کہ لوگ دیکھائیں یہ آبادی دیکھائیں میں نے باقاعدہ ڈاکٹرز کو اندر ویزیڈ کروایا کہ سر یہاں کی لوگ جو ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہیں آپ اندر کی لوگ جو ہیں وہ نانا فوڈنگ زیادہ ہیں تو ڈاکٹرز کو اس چیز پہ اگری کیا کہ اگر ہم کم پیسوں میں کم سارٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس لوگیت نہیں ہوں گے کہ زیادہ پیسوں والے لوگ تو آپ ویسی بن جاؤ گے اگر ایک ڈاکٹر تین سو روپے فیس لے رہے ہیں ان کے پاس دس پیشنٹ ہم پچاس روپے لے رہے ہیں ہمارے پاس پیس پیشنٹ ہو جائیں کہ ڈاکٹر تو اسی بات پر کنونس کیا کہ آپ کو تھوڑی سی مہیند کر لیں میں آپ میں پچاس پیشنٹ دیکھنا ہے لیکن آپ کو پیسے وہی مل جائیں جو آپ دس پیشنٹ پر لے رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر تو یہاں لوگ جو ہیں نانا فوڑنگ ہیں حالات تو ایسے ہو گئے ہیں میں اپنی لئے کہوں کہ مجھے اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہزاروں روپے فیس بھروں یہ تو حالات دیکھو آج کل جسنا مل کی حالات چل لیں جسنا حکملانوں نے یا ملک پاکستان جاتی مہنگائی کی طرف بڑھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب اور نادار شخص علاج کروانا اور میری نظر میں آپ ایک مسیحہ ہیں میری نظر میں کیونکہ ایک آپ بیچ چڑھائے پہ بیٹھ ہیں رابیہ سٹی گلستان جوہر جو دیل ہے کراچی کا وہاں پہ آپ نے ایک کلینک کھولا ہے آپ کہہ رہے گے اپنی مدد آپ کے لوگوں کا عزت نفس آپ نے بتایا کہ مجھروبی نہ ہو پچاس روپے میں یقین کریں میرا دل تو بہت خوش ہے آگے میں آپ سے مزید سوال کرتا جاؤں گا علی بھئی اگزیکلی میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا ایسا ہی ہے با خدا میرے پاس جو کسٹو مز آ رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آگے پچاس روپے دے جاتے ہیں میڈیسن نکلیتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے کچھ فری میڈیسن بھی رکھی رہے ہیں لوگوں کیلئے ہیں اچھا فری میڈیسن بھی ہے اگزیکلی جو ہم مطلب دیکھتی ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ پتاس روپے دے کے پرچی لے کے جا رہا ہے خالی یعنی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لئے ہم نے فری میڈیسن کا انتظام کیا ہوا ہے اور فری میڈیسن ہمارے پاس کچھ انجیوز ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ پیسے دے رہے ہیں کہ ہمارے پیسے لے لیں کسی نے میڈیسن دے رہی ہیں ابھی بھی ایک بندہ یہ پورا کارٹن میڈیسن کے دے گیا کہ بھائی جان یہ آپ دے دیں ہم پوچھتے ہیں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو فری میڈیسن جا رہے ہیں اور الحمدللہ جیسے میڈیسن ختم ہوتی کوئی نہ کوئی دوسری میڈیسن لاکہ ہمیں دے دیتا کہ یار یہ میڈیسن دیدی ہے کارو لوگوں کو تو اس طرح اللہ کی طرح سے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے ماشاءاللہ اب مجھے یہ بتائیں کہ پچاس روپے میں جو آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے ان کو آپ پچاس روپے میں کیا کیا پروائید کر رہے ہیں جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں پچاس روپے میں ہم ڈاکٹر کی چیک اپ ان کو پروائید کر رہے ہیں جو ہمارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ہمارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جنرل ٹیزیشن ہیں اور پچاس روپے میں وہ جنرل میڈیسن جنرل ڈیزیزن ہیں عام جو مطلب وائر فیور ہو گیا یا ملیریہ ہو گیا یا سکنگونیا آج کل جو پھیل رہا ہے اس طرح کی جتنے بھی ڈیزیزیں ہیں ان کو ہم لوگ ان کا علاج پروائید ان در سینس آف کہ ڈاکٹر چیک اپ رہتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نانا پڑھیں گے وہ ہم نے پہلے ہی بتا دیتی کیونکہ یہ ویڈیو نادرین لمبی ہو رہی ہے میں آپ کے سوال ان سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ماشاءاللہ میڈیکل سے کئی سالوں سے ریٹے ہو ہیں انہیں نے اپنی مدد آپ تحت یہ کلینک اپن کیا ہے اچھا میں یہ بھی میرے نادرین دیکھنے والے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے گھر پہ تو کتنی ایڈیا تک کراچی میں جسنا یہ آپ بیٹھیں رابیہ سٹی میں تو کتنی دور تک آپ اپنا کوئی گھر پہ کوئی جسنا پیشن کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہوم سرویس آپ کی کیا ہے ہمارے ہوم سرویسز ہیں ہمارے پاس فیمل سٹاف بھی ہمارے پاس میل سٹاف بھی ہے اگر ایسے کوئی پیشنٹ ہے جو ہوم سرویس جن کو چاہیے ہوتی ہے فیمل کیلئے فیمل سٹاف ہے میل کیلئے میل سٹاف ہے تو یہ ہم بیچتے ہیں ہوم سرویسزز کے اوپر یا ایسے پیشنٹ جو ہمارے پاس آکے ہیں جس کو فر ایکزامپل فرسٹ میں ڈریپ پا غیرہ لگیں اور اب ان کو گھر پہ مزید ڈریپس لگنا ہے تو ان کے لئے پھر ہم گھر پہ بھی یہ سہولت پروائیڈ ہوگی اچھا گھر پہ سہولت پروائیڈ کی جائے گی ان کے کیا چارجز ہوں گے وہ تو ایریہ ٹو ایریہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر رابے سٹی کے اندر ہی یا پیدان گھر تک اگر ہم بات کریں تو پانچ سو روپے وہ پر ویزٹ چارج کریں اچھا پانچ سو پر ویزٹ چارج کریں اس میں آپ ان سے کچھ بھی کرواؤں ان سے آپ بی بی چیک کرواؤں ان سے آپ جو ہیں ڈریپ لگواؤں کے نولا پاس کروائیں ایک دفعہ جب وہ گھر پہ آ گیا تو جو مطلب جنرل سرویسز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں اچھا آپ سے اگر ہمارے دیکھنے والے ناظرین رابطہ کرنا چاہیں عبدیرشید صاحب تو کیسے کریں گے کوئی موبائل نمبر اور اپنا تفصیلی ایڈرس یہاں کا پتہ آ رہے میرے ناظرین کو رابیہ سٹی کمرشل تری مین روڈ پہ ہم لوگ بیٹے ہوئیں بلکل انڈر پاس کے سٹارٹ میں اگر ہم لوگ یہ حبیب یونیورسٹی سے آنا ہے انڈر پاس کے سٹارٹ میں ہی ہے ہماری کو ڈاکٹر کی تیز صرف پچاس ہوگا ہے وہ نظر آجا ہے ناظرین ویڈو لمبی ہوتی جا رہی ہے اپنا موبائل نمبر بتائیں جو آپ جو ریسیب کرنے کال جس سے رابطہ کرنا چاہے آپ سے کوئی میرے دیکھنے والے ناظرین آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو میرا ورساپ نمبر ہے 0336 3999 826 826 یہ ایک ہی نمبر ہے آپ کا ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہیں ان کے پاس ڈاکٹر کوئی جالی تو نہیں ہے یا کہ انہوں نے کوئی تماشا تو نہیں کیا ہوا پبلک کو گھمرا تو نہیں کر رہے ہیں اکثر آپ نے دکھا ہوگا کراچی جیسے شہر میں بلکہ پاکستان میں کئی لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں تو یہ آپ کا سوال میں ان کے ذہن میں یہ ڈالنا ہوں اور میں کلیر کرتا جا رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہیں ڈاکٹر گھر سے اٹھا کے تو نہیں لائے ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر اپنے گھر سے ہی آ جاتے ہیں یہاں پہ میں دیکھا ہوں سنی اور الحمدللہ میرے پر جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر کسان اللہ صاحب ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر ہے اور سیول ہسپیٹل کا سیول ہسپیٹل کا جنرل فیزیشن ہے سیول ہسپیٹل جنرل فیزیشن یہ بھی جوٹ کرے گا جی آپ کو سیول ہسپیٹل میں بھی کوئی بھی کام ہو وہ اپنے طور سے اپنے مدلل اگر ان کی کوئی وہاں پہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہاں پہ سیول ہسپیٹل میں کیونکہ وہ وہیں ہوتے ہیں جنرل فیزیشن ہے جتنا ہو سکے ان سے وہ پیشنٹ کی ہیلپ کریں گے پیشنٹ کی ہیلپ کریں گے آپ کو جانیے ماشاء اللہ ایک چیزیں ساری کلیر ہو گئے ناظرین کے جو ہمارے ہاں پچاس روپے میں آپ کا علاج کیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب یعنی اتھنٹک ڈاکٹر ہیں جنرل فیزیشن ہے اللہ تعالیٰ ان کے ان معاملات میں مزید بھرکر ڈالے گے وہ لوگوں کے ہیلپ کیے جا رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ رشید بھائی عبدالرشید بھائی کہ ان کے اللہ تعالیٰ اور ان میں بھرکر ڈالے یہ مزید کلینک اتنی بہت ہو جائے کہ ہزاروں لاکھوں مریض جو یہاں سے صحت آپ جہاں ہو گے جائیں اور ان کے لیے دعائیں پروائیڈ ہوں لوگ دعائیں کریں جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے کینسی ٹائم سے ٹائم لیا کیونکہ ماشاءاللہ آپ راجر سٹی میں میں جو دل ہے جوہر کا وہاں بیٹھے اور یہ کلینک اوپن کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو شکر بتانا ہوں کہ آپ نے یہ معاملات کیا ہے میرے ناظرین تھوڑا میں اہم کانا سوال کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے پیس ڈاکٹر ہیں تھوڑا یہ بتات کرتے ہیں بلیس کے اور کہاگر ہیں تو کہاں سے آپ نے کیے کیونکہ پوچھنا تو سرکاری ہسپٹل میں بھی مجھے پتہ لگائے گا باہم ہی میٹھنے ماشاءاللہ تھوڑا پیلیس نا دن کروئے لگا ہے میرا ڈاکٹر احسان اللہ ہے اور میں ڈگری لنس اینورسٹری سے گئی ہے جام شوروں سے اور میں سریل ہسپٹل میں گیس روارڈ میں گفتی ڈیوٹی پر فارم کر رہا ہوں سنڈے والے دن اور ایوننگ میں اور بھی کلینکس پہ جا رہا ہوں میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگیا آپ نے اپنا تارو پورا کروایا یہ بتائی گا کہ پچاس روپے میں آپ کیا کمائی کر رہے ہیں کہ آپ نے کھولائے پچاس روپے میں آپ سنے عبدرشت بھائی سے مل گئے کہ کیا یعنی آپ کمہ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری جو ہمارا ہے لہرابیہ سٹی ہے وہاں پہ بہت سارے پیشنٹس نان افرڈنگ ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ پیس رکھی ہوئی ہے تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے پور پیشنٹس کی اور مجھے اور کنیلک سے جو مل جاتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے اگر یہاں سے نہیں بھی ملا تو ٹھیک ہے آپ کوئی جہاں پہ دوائی اپنی من پسند لکھیں اپنا کوئی اپنا میڈیکل جو اپنا آپ کا ہے فارمیسی مہا کے لیے اتھن ٹی کو یہ چیزیں کوئی نادیس کو پیئر کرتے ہیں نہیں سر ہم میڈیسن وہی پریسکرائب کرتے ہیں جہاں سے آپ رہنا جاؤ وہی سے لے سکتے ہیں جہاں سے پھر چیک اپ کروالو باہر سے میڈیسن لوگ آپ کی مرضی ہے وہ پیشنٹ پر اپا ہے پیشنٹ کے ڈپینٹ کرتا ہے وہاں اپنی فارمیسی اس کے لیے بہتر ہے جو ان کی قریبی ایریا ہے وہاں سے لے لیں یعنی یہ تو نہیں نا کہ مقصود آپ کا وہ فارمیسی وہاں سے بھی ملے گا نہیں سر یہ مقصود نہیں ہے یہ مقصود نہیں ہے یہ کلی رہو گیا ناظرین کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی میڈیسن لے سکتے ہیں جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا میسے جانا چاہیں گے وائرل فیور چل رہا ہے آج کل ان کے لیے کوئی آپ دے سکتے ہیں کوئی لائی بسرہ کے ویڈیو کے ذریعے ان تک مجھے یا کلیننگ میں آگے دکھائیں اپنی صحت پھر اس کے بعد آپ اس کو رکم ایڈیشن کریں گے سر وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ڈائیگنوزز پر اوپر بانگی ابھی پھر چکین کوری کا وائرل فیور چل رہا ہے ہوتی ہے وہ موسکری ٹرانس فیوس ہو رہا ہے تو وہ موسکیٹو پر ہو رہا ہے بیلے ٹرانس فیوس ہو رہا ہے سر اس کے میں جائے سے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پیشنٹ یہاں پہ آئے گا تو اس وجہ سے اس کو ہم دے دیں گی جیس میں تو چکن گونیا کا آپ تھوڑا گھر پہ جو نہیں آ سکتا تھوڑا پہنچنے کے لیے کلین پہ پہنچنے سے پہلے اگر وہ صحت کے لیے کوئی اددام آت کر لے تو کوئی ان کو بلیز بتا سمٹومیٹ ٹریٹمنٹ ہے ان کی فیور کی ٹریٹمنٹ ہے پیراسیٹامول لے لے اور پینکریرس لے 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 انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ان کا ایفیکٹ تو ہوتا ہے موسکری ٹو ویکس تک چلتے ہیں انکہ یہ سمٹوم آج اگر یہ یوز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا شکریہ آپ نے اپنا کمتی ٹائم کیا کیونکہ کلینک کا ٹائم تھا آپ مجھے ٹائم کیا مجھے یہ بتائیں کہ میرا کلینک کا ٹائم کیا آپ کس ٹائم آتا ہے میرا کلینک کا ٹائم ہے یہاں پہ ساتھ سے ساڑھے دستہ ساتھ سے ساڑھے دستہ سنڈے میرا آف ہوتا ہے وہ دوسرا ہسپیٹل ہے وہیں چلا جاتا ہوں میں شکریہ روک صاحب آپ کا آپ نے اپنے گینٹی ٹائم سے ٹائم کیا نارین آپ نے یہ پچاس روپے کا کلینک دیکھا اور اس میں میں نے آپ کو ایک بزہات کروا دی کہ ماشاءاللہ روک صاحب اپنے اثن دیکھے کوئی اس میں براؤڈ یا جھوٹی بات تو ہے ہی نہیں وہ ساری چیزیں کیونکہ آج کل جسنا کا ماحول چلنا ہے لوگ اکثر براؤڈ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے کلیر کر دی ڈاکٹر صاحب سے بھی تفصیلی ہم نے گفتب ہو ہوئی کیونکہ یہاں پہ پیشنٹ بھی بار بار آ رہے تھے اور ویڈیو بار میں بار 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 رکھ رکھ کے تبارہ ہم ریکارڈ کر رہے تھے اور کلینک کا جو کہ فارمیسی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے امیر ہے کہ آپ ان ڈاکٹر صاحب کو مسیح تو ہیں ڈاکٹر کیونکہ جان بچاتے ہیں ما شاء اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب کے لئے بہت ساری دعا ہیں نیک طمان ہیں ان کے ساتھ ہیں اور آپ دیکھنے والے جہاں پورے کراچی کے اطلاب میں پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ یہاں پچاس روپے میں آ کے اپنا علاج کروائے اس میں آپ کا عزت نفس مجلوع نہیں ہوگا یہ آپ کے لئے ایک گفت ہے کہ پچاس روپے میں کلینک اوپن کیا اور آپ کا علاج کیا جا رہا ہے اپنا بہت سارا خیال گریگا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے گی اللہ آپ